ورلڈ کپ دوزار چوبیس رولز سپیسیفیک کنڈیشن فار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس آج کسی ویڈیو میں ہم ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے کچھ نئے رولز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں شہد ہی یہ ایسے رولز ہوں گے جو آپ نے کرکٹ اسنی میں پہلی بار سنے ہوں گے یا کبھی ایمیجن بھی نہیں کیا ہوگا تو یہ رولز کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والے ہیں پانچ رولز آئی سی سی والوں نے مطابق روائے ہیں اگر پہلے رول کی بات کی جائے تو وہ ہوگا سٹاوپ کلوک رول یہ رول ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کرکٹ میں یا پھر ایسا بھی کہا جگ سکتا ہے کہ پوری کرکٹ اسٹی میں پہلی بار لاغو کیا جائے گا اب یہ سٹاوپ کلوک رول کیا چیز ہے اس میں ہوگا کچھ یوں ایک اور ختم ہونے کے بعد دوسرے اور میں صرف سار سیکنڈ کا وقفہ ہونا چاہیے یا پھر سار سیکنڈ سے بھی پہلے اور شروع ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو امپیر ایک بار وارننگ دے گا اگر پھر بھی سار سیکنڈ سے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو امپیر دوسری بار وارننگ دے گا اگر تیسری بار بھی ایسا ہوتا ہے تو اس بار امپیر وارننگ نہیں دے گا بلکہ مخالف ٹیم کو پانچ رنز پلنٹی کے طور پر دیے جائیں گے فار اگزیمپل دوسری ٹیم کے ستتر رنز ہو چکے ہیں تو ان کی پلنٹی کے طور پر پانچ رنز اور دیے جائیں گے اور ان کے ٹوٹل رنز سیونٹی فائف ہو جائیں گے رول نمبر ٹو آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کاب والوں نے جو دوسرا رول مدارب کروایا ہے اس میں ہوگا کچھ ایسا جیسا کہ ورلڈ کاب میں دو سمی فائنل اور ایک فائنل میچ ہوگا تو اس میں آئی سی سی والوں نے پہلے سمی فائنل میچ میں ایک رزارف ڈے رکھا ہے اگر سمی فائنل اور فائنل میچ دیٹ کے مطابق نہیں ہوتا بارش کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے تو اس سے اگلے دن یہ مقابلہ ہوگا جبکہ دوسرے سمی فائنل میچ میں کوئی رزارف ڈے نہیں رکھا گیا ہے یہ تو کرکٹ کی ہسٹی میں پہلی بار ہوگا کہ پہلے سمی فائنل میچ کے لیے رزارف ڈے رکھا گیا ہے اور دوسرے سمی فائنل میچ میں ریزارو ڈے نہیں رکھا گیا ایک اور بات کہ دوسرے سمی فائنل میچ میں میچ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے چار گھنٹے اور دس منٹ ایکسٹر دیے جائیں گے ایک میچ 3 گھنٹے اور دس منٹ کے اندر ہی کمپلیٹ ہونا چاہیے اگر میچ 3 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں پلنٹی ملے گی اب یہ پلنٹی کچھ اس طرح کی ہوگی کہ جو لاسٹ کے پانچ اوورز ہوتے ہیں اس میں سے پاور پلے کے بعد جو پانچ فیلڈر بیر ہوتے ہیں دہرے کے اس میں سے ایک فیلڈر اندر دہرے کے ہونا چاہیے جس طرح پاور پلے میں ہوتا ہے اس طرح بیٹنگ والی سائیڈ کو شورٹ سکیلنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا ایک انہیں کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ ہوں گے اگر اس سے زیادہ ٹائم ہوا تو پلنٹی مل جائے گی جناب ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ ایک انہیں کے ختم ہونے کے بعد جو پہلے دس منٹ کا ریسٹ دیے جاتا تھا اب اس کو بڑھا کر بیس منٹ کر دیے گئے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس رول نمبر پور اب بات کرتے ہیں آئی سیس کے رول نمبر پور کے بارے میں ڈی ایل ایس میتھڈ اگر کسی میچ میں بارش ہو جاتی ہے تو اس میچ کا نتیجہ دی ایل ایس میتھڈ کے ذریعے کیا جائے گا گروپ سٹیج اور سپر ایٹ میں دی ایل ایس میتھڈ سے نتیجہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب دونوں ٹیموں نے کم از کم پانچ اوورز کھیل لی ہوں گے تھوڑا ایکسپلین کرتا چلوں اگر پہلی ٹیم نے بیس اوورز کھیل لی ہوں گے تو دوسری اننگ میں بارش ہو جاتی ہے تو دوسری ٹیم نے اگر تو پانچ اوورز کھیل لی ہوں گے تو نتیجہ دی ایل ایس سے ہوگا اگر دوسری ٹیم نے پانچ اوورز میں سے ایک بال بھی کم کھیلی ہوگی تو نتیجہ دی ایل ایس سے نہیں ہوگا لیکن ناک آؤٹ میچز میں دی ایل ایس میتھڈ تھوڑا چینج ہوگا اگر دونوں ٹیموں نے کم از کم دس دس اوورز کھیل لی ہوں گے تو دی ایل ایس سے نتیجہ پوسیبل ہے اگر ایک ٹیم نے ٹوٹل بیس اوورز کھیل لی ہیں جبکہ دوسری ٹیم نے دس یا پھر یارہ اوورز کھیل لی ہوں گے تو ڈی ایل ایس کا استعمال کیا جائے گا اگر دوسری ٹیم نے نو اوورز کھیل لی ہوں گے تو ڈی ایل ایس کا استعمال نہیں ہوگا رول نمبر 4 ICC T20 ورلڈ کپ 2024 میں ICC نے پانچوں رول جو مطارب کروایا ہے اگر کوئی بھی میچ برابر ہو جاتا ہے یعنی ٹائی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سوپر اوورز کیا جائے گا تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو اور یہ ورلڈ کپ میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں کومنٹس میں اور آپ کی کونسی ٹیم فیوریٹ ہے اور آپ کونسے کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اس سے ہماری محبت اور بڑھتی جائے گی اور ہمارا ساتھ دیں ایسے ہی فیملی کی طرح